آج چونکہ جمعہ کی نماز کا وقت یہ چل رہا ہے جمعہ کی نماز کے لیے جام مسجد میں لوگوں کا جمعورہ اس وقت ہے جام مسجد علاقے میں سرکشا کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں ڈرون کیمرو سے وہاں پر نگاہ رکھی جارہی ہے ڈلی میں تین میٹر سٹیشن اس وقت بند کر دئیے گئے ہیں خاص طور پر جام مسجد کا علاقہ جہاں پر سرکشا کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ڈرون کیمرو سے وہاں پر ہر حل چل پر نگاہ رکھی جارہی ہے ڈلی کے تین میٹر سٹیشن اس وقت بند کی گئے ہیں ڈیم آرسی نے یعنی کہ ڈلی میٹر ریل کورپریشن نے ٹوئٹ کر کے یہ جانکاری دی ہے کہ لال قلعہ جام مسجد چاوری بازار ان تینوں میٹر سٹیشن کو سرکشا کے بد نظر بند کر دیا گیا ہے آج الگ الگ جگہوں سے چونکہ لوگ جمعہ کی نواز زیادہ کرنے کے لیے جام مسجد کے علاقے میں پہنچ رہے تھے اور پہلے سے یہ پلان ایسے ورود پردرشن کاریوں کی طرف سے تھا یا ہے کہ جمعہ کی نواز کے بعد میں کٹھا ہو کر کے سی اے اے کے خلاف میں ورود پردرشن ہوگا ایسے میں کسی بھی خطرے سے رپٹنے کے لیے یا پھر ایسے میں کوئی ایسی انہونی نہ ہو سکے سرکشا ویوسطہ بہتر رہے قانون ویوسطہ بنی رہے اس کے لیے دلی پولیس پرشاہ سن پورے طور پر چوست درست دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ سرکشا کے مدنظر میٹرو اسٹیشن کو بھی بند کیا گیا ہے کئی ساری جگہوں کے بیش میں حالانکہ اس ہنگامے کے بیش میں دلی کے دوارکہ نجف گڑھ میں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سی اے اے کے پروٹسٹ کے پیش میں تین میٹرو اسٹیشن تو بند ہی ہیں مگر پورٹسٹ کے بیش میں دلی کے دوارکہ نجف گڑھ میں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے ڈیلی میٹرو ریل کورپوریشن کے طرف سے جو افیشیل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے جانکاری دی گئی کہ تین میٹرو اسٹیشن کو بند کیا گیا ہے جس میں چاوری بازار لال قلعہ اور جامہ زید کا علاقہ آتا ہے ڈیم آر سے لکھتی ہے کہ سیکیورٹی اپ ڈیٹ کے لائن سے کہ انٹری اور ایک زیٹ گیٹ سبجہ چاوری بازار لال قلعہ اور جامہ زید اور کلوز ٹرینس ویل نانٹ بی ہالٹن آئٹ دیس اسٹیشن یعنی کہ ان جگہوں سے اس روٹ سے ٹرین تو گزرے گی میٹرو چلے گی تو صحیح اس روٹ پر مگر یہ جو تین میٹرو کے اسٹیشن ہے جس میں چاوری بازار کے علاقہ آتا ہے لال قلعہ ہے اور جامہ زید کیونکہ تینوں ایک ہی علاقے میں آتے ہیں آس پاس میں ہی تینوں کی تینوں میٹرو اسٹیشن ہیں جامہ زید کے پیشے کا علاقہ جو ہے وہ چاوری بازار کا آتا ہے جامہ زید کے سابنے کا علاقہ ہے جامہ زید کا یہ پورا لال قلعہ کا علاقہ ہے جو میٹرو اسٹیشن آتا ہے اور جامہ زید خود ان تینوں ہی جگہوں پر میٹرو اسٹیشن کے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹ والے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ اتپات مچانے والے جو پردرشن کاری ہیں یا پھر ایسے لوگ جو اس بھیڑ کے آڑ کو لے کر کے ہنسا فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ انپوٹ اس وقت سرکشہ ایجنسیوں کی طرف سے انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ پرکارشنری سٹیپ ڈیلی میٹرو ریل کارپوریشن بھی اس وقت اٹھا رہا ہے تو تین میٹرو اسٹیشن بند کیے گئے اور یہ دیکھیں ایسے بھی تصویریں اس بیچ میں آ رہی ہیں جہاں پر لوگ ہاتھوں میں پھول لے کر کے ڈیلی پولیس کے جوانوں اور ڈیسیپیس کو تھماتے ہوئے کہ ہم لوگ امن اور شانتی کے ساتھ میں نماز ادا کریں گے اور اپنا ویرود پردرشن کریں گے بھی تو پھر اس میں کوئی ہنسا نہیں ہوگی لیکن اب تک پچھلے ایک ہفتے سے جو کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا ہے اس میں ویرود پردرشن کرتے کرتے یہ بھیڑ کب ہنساتمک ہو جاتی ہے اور کب پبلک پوپرٹیز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا جاتا ہے جیسا کہ ہم لگاتار دیکھا رہے ہیں کہیں پر بسوں کو جلائے جا رہا ہے کہیں پر اور دوسری طریقے کی پبلک پوپرٹیز کو نقصان پہنچا جا رہا ہے مگر اس وقت دلی کی جام مسجد علاقے میں حل چل کیسی ہے وہاں پر سرکشہ بیوستہ کیسی ہے اور کیا کچھ پردرشن کاریوں کا پلان ہے سرکشہ کے جو انتظامات ہیں وہ بہتر طریقے سے صبح سے وہاں پر دیکھنے کو بل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکزٹ اور انٹری پوائنٹ سے جام مسجد کے علاقے کے وہاں پر پولس سخت بھی ہے ایک ایک شخص کے آئی ڈی چیک کر کے وہاں سے ان کو انٹری یا پھر ایکزٹ کے لیے علاو کیا جا رہا ہے دو تصویریں اس وقت آپ کے ساتھ نے ایک تصویر وہ ہے جہاں پر جام مسجد کا علاقہ ہے دلی پولس کے جوان تینات ہیں وہاں پر سرکشہ ایجنسیا تینات کی گئی ہیں دوسرا جو نظارہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جام مسجد کے گیٹ کے اندر کی تصویریں یعنی کہ جام مسجد کا جو گیٹ ہے اس گیٹ کے اندر کی تصویریں چلتے رو بھائی چلتے رو چلتے رو بھائی چلتے رو سورب، چلتے رو بھائی چلتے رو ہے چلتے رو بھائی تو چلتے آمدھ شاہ چلتے کسر چلتے کسر چلتے کے چلتے گا موسیقی 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 صدا کرنے کے لئے پولیس نے کیا تھا اور اب وہی سے اس ویروت پردرشن کی شروعات بھی ہوئی ہے مگر کچھ اس طریقے سے دیکھیں الگ الگ امارتوں پر دلی پولیس کے جوان تینات وہاں کیے گئے ہیں دلی پولیس چپے چپے پر وہاں پر نگاہ رکھ رہی ہے تاکہ کسی قسم کے آسا ماجک تکیوں کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے اور ایسی استطحیق میں بیمارمی کے فرمک چند شیکھر اور پھر راور بھی وہاں پر موجود حالا کی خبریں ایسی تھی کہ چند شیکھر اور پھر راور کو حراست ملیا گیا ہے ڈیٹین میں کیا گیا ہے اور ایسے بھی ناربازی اور دیروت پردرشن کے پیش میں ایسے موقعیں ظاہر طور پر پولیس کے لئے بڑے چیلنجنگ ہو جاتے ہیں اور اسی لئے کئی بار جب ہنسا زیادہ بڑھتی ہے یا پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ دیروت پردرشن اب ہنساکمک ہو رہا ہے تو پھر پولیس کو بل کا پریوک بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ قانون ویوسطہ کو بہتر بنائے رکھنے کی ذمہ داری پولیس کے اوپر ہوتی اور پھر سوال پولیس کے اوپر کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ظاہر طور پر کسی بھی لوگتانترک دیش کے اندر دیروت کرنا پردرشن کرنا یا اپنی ہی سرکار کے خلاف میں آرٹیکل نائنٹین کے تحت ہے ہر شخص کو ہر ناغرک کو ادھکار بلتا ہے کہ اپنی ناغرک اپنی سرکار کے خلاف میں کسی پولیسی یا کسی نیتی کو لے کر کے ویروت کر سکے مگر اس ویروت کا اپنا ایک دائرہ ہے اپنا ایک طور طریقہ ہے اور ایسے میں جب اس دائرے کو یہ بھیڑ کروس کرتی ہے تو پھر پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کسی طریقے سے روکا جا سکے اور پھر قانون کا اُلنگھن ہو نہ سکے ویوستہ بنی رہے قانون ویوستہ صحیح طریقے سے چل سکے اسی لیے ایسے انتظامات پرشاستن اور پولیس کے طرف سے کیے جاتے ہیں تو آج صبح سے ہی دلی کے علاگ علاگ علاقوں سے جامسزید کے علاقے میں لوگوں کا پہنچنا لوگوں کا جمعورہ شروع ہو رہا تھا اور اس بات کی آشنکہ پولیس کو پہلے سے تھی اسی لیے کل سے ہی سرکشاہ بیوستہ کے مدنظر پولیس نے ایسے سخت قدم اٹھائے جس میں جیمارسی کو بھی کئی سارے میٹرو اسٹیشن کو ایکزٹ اور انٹری دور کو جو بند کرنا پڑا جس میں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لال قلعہ کا جو میٹرو اسٹیشن ہے جہاں پر ایکزٹ اور انٹری دروازے جہاں پر ہیں ان کو بند کر دیا گیا چاوری بازار جو جامسزید کے ٹھیک پیچھے کا علاقہ ہے وہاں کے میٹرو اسٹیشن کے ایکزٹ اور انٹری کو بند کر دیا گیا اور اسی طریقے سے لال قلعہ جو جامسزید کی بلکل ٹھیک ساپ نے وہاں پر ایکزٹ اور انٹی دونوں بند کر دی گئی حالانکہ میٹو روٹ جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اسی دی تصوریں جو کہ دلی کے جام مسجد علاقے سے ہیں جہاں پر لوگوں کا جمارہ اس وقت لگا ہوا ہے اور چونکہ نماز ادا کرنے کے لیے جمعے کے دن لوگ مسجدوں کے طرف رخ کرتے ہیں ایک پوئی بھیڑ ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے گھر سے نکل کر کے نماز ادا کرنے جاتا ہے اس لیے اس بات کی آشنکہ زیادہ ہوتی ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد میں جب وہ بھیڑ ایک ساتھ ہوگی ایک ساتھ اکٹھا ہوگی اور ایسے حالات میں جبکہ سی اے کو لے کر کے ویروت پردشن چل رہا ہے اور یہاں پر ویروت پردشن ہوگا تو پھر اس کے مدنظر کچھ اس طریقے سے اور یہ دیکھیں چند شکر عرف راورڈ بھیم آرمی کے مکھیا چند شکر عرف راورڈ جو کہ اس وقت یہاں پر اس بھیڑ میں دیکھ رہے ہیں جو کہ جام مزید کے علاقے میں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ تصویریں بھیم آرمی کے پرمکھ چند شکر جام مزید میں یہ پورا جام مزید کے اوپری حصے سے یعنی کہ جام مزید ہے تھوڑی اوچائی پر بنی ہوئی ہے اس کے بعد میں قریب تیس سے چالیس سیڑیاں ہیں جام مزید سے جو کہ نیچے سڑک تک آتی ہے وہ پوری سیڑیاں بھیڑ سے لوگوں کی جمعورے سے بھری ہوئی ہیں اور یہی پر ضرورت پردرشن بھی لوگ کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہنچنے کے لیے آج صبح سے ہی دلی پولیس نے جس طریقے سے انتظامات کیے کہ کوئی آساماجک تک نہ سکے کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ لے کر کہ نہ جا سکے جس کی وجہ سے آگزنے کی کوئی گھٹنا ہو مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں یہ جو پردرشن ہے وہ اب اس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ جاملہ اسلامیہ کا علاقہ رہا ہو یا پھر سیرمپور کا علاقہ ہو پسچن بینگول کا علاقہ ہو نورتیست کا علاقہ ہو دکشن بھارت ہو بانگلرو ہو ہادراباد ہو ماراشرہ ہو گجرات ہو یا پھر اتر پردیش کے علاقے یا پھر بیہار کے علاقے یہاں پر کئی جگہوں پر ایسا دیکھنے کو بلا تھا کہ لوگ اپنے ساتھ میں کوئی ایسی چیز لے کر ایسی تھی جو اپنے ساتھ بوتلوں میں پیٹرول اور ڈیزل لے کر کے گئے ہوئے تھے تاکہ آگزنی کرسکے اس لئے ان تمام چیزوں سے سبق لیتے ہوئے پولس پرشاسن نے پہلے سے ہی پختہ انتظامات کیے تاکہ ایسی کسی ہنسا کو ایسی کسی اتبات کو روکا جا سکے